بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام بنام یاسین ہے مدفرد پاکسان سے میرا داروک ہے سب سے پہلے تو میں امیسٹر آف پاکسان کے ٹیم کا بہت شکر بزار ہوں جو انہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم پر بول میں گھماؤ کر لیا گو کہ گیریزم کرد کر ایک قوارڈ میں میں ایک مقرر تھا لیکن اتنا کیوریوس اور نروس میں اس سپیچ کے بارے میں ہوں اتنا اپنے بابروک کا قریر کے بارے میں بھی ایک نام تھا یہ سپیچ میرے لئے صرف ایک سپیچ نہیں میری زندگی کا ایک ترننگ پوائنٹ ہے ہم میں اپنے ٹاپک کی طرح ہوں گا اور میرا ہاتھ کا ٹاپک ہے کہ آپ دیکھنا نہ چھوڑے انسان رشرف المخلوقات ہے ایسا نے تقویم ہے کونسی ایسی ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو رشرف المخلوقات بنایا اب میں وہ وجہ آپ کو بتانے لگا ہوں اور وہ وجہ اتنی بڑی ہے جس کی وجہ سے یہ مخلوق باقی تمام مخلوقات کے اپنے بان جاتے ہیں اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ مخلوق خواب دیکھتی ہے اور ان کو پورا لگتی ہے خواب کسی مخلوق نے آتا خواب نہیں دیکھا کسی نے خواب نہیں دیکھا تھا ایپل آئیفون بنانے کا کسی نے خواب نہیں دیکھا تھا کہ ہمیں ٹرانسپورٹیشن کے لئے گاڑیں چاہئے ہیں کسی نے خواب نہیں دیکھا تھا ہمیں لکھنے کے لئے کلم چاہیے کسی نے خواب نہیں دیکھا تھا ہم بیمار ہوتے ہیں اور ہم یار بیمارک میڈیسن چاہیے یہ سارے خواب دیکھنے کا عمل دو باتیں بھولوں گا بڑی امپورٹنٹ ہیں درابور سے سنیے گا خواب دیکھنے کا عمل اور اس کی تکمیم دا پراسس یہ بلاتے خود اگنریشمنٹ ہے ہوتا کیا ہے جو خواب نہیں دیکھتا ہوتا کیا ہے جو خواب نہیں دیکھتا جب وہ خواب نہیں دیکھتا تو اس کے لئے توقع دوہ نہیں کرتا جب وہ توقع دوہ نہیں کرتا تو اس کے اپنی ذات کی تکمیل نہیں ہوتی سید امتحید آپ سارے ان کے نام سے واقع ہوں گے ایک بہت بڑے شاعر ہیں دکٹر خالد جمیل آخری ایام میں ان کے معالج تھے وہ اپنے ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ جب آخری ایام میں میں فیض سے ملے گیا تو مجھے ایسا لگا کہ میں فیض سے دوبارہ نہیں مل پاؤں گا یوں ہی میں پڑھتا تو فیض نے مجھے بلا لیا اور میرے کان میں ایک شیر گاہ جس کا محوم کچھ اس طرح ہے وہ سمجھتی رہی کہ مجھے اس سے محبت ہے اپنی ہی تکمیل کر رہا تھا میں جب آپ اس خواب دیکھتے ہیں اس کی تکمیل کی طرف جاتے ہیں تو اس سے آپ کی اپنی ذات کی تکمیل ہو جاتی ہے آپ کی جتنے بھی ڈیویلومنٹ ہے جتنے بھی پرسنیلٹی ڈیویلومنٹ ہے جتنے بھی گروہ ہے جتنے بھی کپیسٹی بیلٹن ہے دراصل دراصل وہ آپ کی خواب دیکھنے اور اس کو پورا کرنے کی ڈیویلومنٹ ہے اگر آپ زندگی میں بڑا نہیں سوچتے اگر آپ کی زندگی میں کوئی بیگ بریم نہیں ہے تو اس طرح نہ آپ ڈیویلپ ہوتے ہیں نہ آپ کی صلاحیتیں ڈیویلپ ہوتے ہیں اور نہ آپ کی سٹینٹ ڈیویلپ ہوتے ہیں اور نہ آپ کی سوچ ڈیویلپ ہوتے ہیں زندگی میں اگر اپنے آپ کو ایک شاہدار بنانا ہے تو پہلا کام ضرور کیجئے اگر اپنے آپ کو شاگار بنانا ہے تو پہلے کام ضرور کیجئے وہ یہ کہ خواب دیکھئے خواب کہے گا خواب کچھ کر کے دکھانے گا ملین نیازی کہتا ہے کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو خواب دیکھتا بھی نہیں ہے اور سوچتا بھی نہیں ہے دن گزارنا دنوں کا ہفتوں میں تبدیل ہونا ہفتوں کا مہینوں میں تبدیل ہونا مہینوں کا سالوں میں سالوں کا زندگی میں دراصل یہ زندگی ہے نہیں زندگی پھر کسی خواب کسی خواب کی تکمیر اور ایک مقام سے دوسرے مقام تتیانے کا نام ہے اب میں آپ کو ایک ایسی ایجمپل دوں گا ایک ایسے صاحب جن کی پوری بارڈی پیرلائیلڈ ہو گئے ان کا ایک ایسا فالہ جوا کہ ان کی پوری بارڈی بارڈی کا پوری بارڈیل نہیں سکتا تھا پوری بارڈی پیرلائیلڈ ہو گئی صرف بے پلک کی ایک آنکھ میں جنبش باقی تھی اور وہ صاحب اس وقت خواب دیکھ لیتے ہیں خواب کیا دیکھتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب لکھنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مومن بیوی دی ہو جاتی ہے وہ اپنے بیوی کو اپنے خواب کے بارے میں محسوس کراتے ہیں یہ جو احساسات کی زبان ہوتی ہے یہ ہماری اس زبان سے مختلف ہوتی ہے ضروری نہیں کہ آپ بولو تو احساس ہو آپ نام بھی بولو تب بھی محسوس ہوتا ہے اور اس کی بیوی روزانہ اس کے سامنے اپی سیٹی کے لیٹرز کالتلے کھڑی ہو جاتی ہے اور جس جس لاز پہ اس کے آنکھ جی پکتی ہے وہ لیکھ لیتی ہے اس طرح وارڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں وارڈ سے سینٹینس بنتے ہیں سینٹینس سے پیجز بنتے ہیں اس طرح گرم کتاب اور یاد رکھئے گا یہ کتاب ہے گہ سے بندے کتاب ہے جس کی بہے آنکھ کی ایک پلک میں جمعش باقی تھی اور اس نے اس وقت ایک خواب دیکھا اور اسے پورا گیا اگر وہ اس حالت میں خواب دیکھ پورا کر سکتا ہے تو ہم بھی کسی حالت میں بھی خواب دیکھتے ہم نے اپنے ایک ایسے شخص کی مثال دیتا ہوں جو کہ ایک ناجید مشتے سے وجود میں آیا اسے معاشرے کی گالی سمجھا جاتا تھا مگر اس نے انساک کو پس سے پوشت ڈال کر انساک کو نظر انداز کر کے ایک ایسی ٹکنالوجی مطارب کر رہی جس نے دنیا میں اپنا ایک الک مقام کمایا یہ ٹکنالوجی ایپل آئیپون کی ٹکنالوجی تھی اور اس شخص کا نام سٹیو جاؤس تھا اب میں اپنی اپنی مثال کی طرح آتا ہوں اور یہ مثال ایک ایسے بچے کی ہے جسے تیسری جماعت میں سکول والا نے یہ کہہ کہ نکال دیا کہ بہت ڈال ہے اور ہمارا سکول اس کے قابل نہیں ہے اس کے لئے یا تو ایک نیا سکول ہونا چاہیے اور ہم اسے نہیں پڑھا سکتے وہ اس کی ماں کو بلاتے ہیں اور اسے اس بچے کو واپس کار دیتے ہیں اور وہ بچے ایک کنفیوز سا بچہ ہوتا ہے اسے اس کی ماں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی اور ایک دقا میری ماں مجھے چھوڑ کے باہر چلے جاتی ہے جب وہ واپس آتی ہے تو وہ بچہ ملیوں کے ایک ڈر میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی ماں اسے آکے اٹھاتی ہے اس کے سارے کپڑے خراب ہوئے ہوتے ہیں اور پوچھتی ہے کہ ادھر کیوں بیٹھے ہوئے تھے بیٹا تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ ماں میں دیکھنا جاتا تھا کہ جب مرگیں انٹوں پہ بیٹھتی ہیں تو چوزیں نکلتے ہیں جب میں بیٹھتا ہوں تو کیا نکلتا ہے اور اس بندے نے اور اسی بچے نے ایک خواب دیکھا بعد میں تو اس نے ایک خواب دیکھا کہ میں نے دنیا کو روشن کرنا ہے اور اس بندے نے اپنے خواب کی تکمیل کے لیے 9999 پر کوششیں گی اور کامیاب ہوا اور اس نے ایک بلپ بنایا جب بلپ بنانے کے بعد اس سے ایک صافی پوچھتا ہے کہ آپ 9999 پر فیل ہوئے تو اس بندے کا جواب سنیے ہم لائٹ میں ایک بار فیل ہوتے ہیں تو ہم بیٹھ جاتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے ہم معیوس ہو جاتے ہیں اس بندے کا ذرا جواب سنیے گا وہ کہتا ہے کہ میں 9999 پر فیل نہیں ہوا بلکہ میں نے 9999 ایسے طریقے بھی سیکھ لیا ہے جن سے بلپ نہیں مانتا اب میں اپنی اپنی مساہ کے درماتا ہوں اور وہ ایک میری فیوریٹ ہے اور یہ ہمارے قائد ہمارے قوم کے بانے کہتے ہیں محمد علی جناہ کی ہے کہتے ہیں محمد علی جناہ کو وقالت کا شوق تھا ان کا خواب تھا کہ میں ایک وکیل بنوں ان کے ماں باپ نے انہوں بزنس کی تعلیم کے لیے باہر بھیجا اور انہوں نے اب انہوں نے اپنے خوابوں کی طرف پیچھے پیچھے باپنا شروع کر دیا اور انہوں نے بزنس کی تعلیم چھوڑ کر وقالت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی تو اور وہ اس میں کامیاب ہوئے اور ایک اچھے اکیل بنے اور پاکسان بننے کے بعد انہیں ایک خات محصول ہوتا ہے اور وہ خات کو ان کے چھوٹے بھائی بندے علی جناہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس گھر میں لکھا ہوتا ہے کہ محمد علی جناہ آپ کو یاد ہے نا بچبر میں ماں کیا کہا کرتی تھی کہ میرے بڑھٹے نے بڑھا ہو کر بندہ تو بے تاج بادشاہی ہے اور آج آپ تاج کی ضرورت نہیں لیکن آپ جیسا پورے برے سپیر میں پونی ہیں اگر خواب دیکھ لیا ساری دنیا کی طافتیں چاہے خلاب ہیں لیکن خواب دیکھنے والا سب سے ایچہ ہے اللہ نے آپ کو فسائریٹی دیا اور وہ خواب دیکھنے نے فسائریٹی ہے اور اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو چاہے آپ جتنے بھی قابل ہیں جتنے بھی اچھے ہیں آپ جتنے بھی اچھی فہمido سے ہیں جتنے بھی امیر ہیں جتنے بھی اللہ تعالی نے آپ کو اچھا ساتھ دیا ہے خواب پر یہ سارا کچھ ساری چیزیں کچھ نہیں کہا سکتے گی اگر آپ کے پاس خواب اگر آپ کے پاس بہت بہت سی معرومی ہے یاد رکھے گا اگر آپ کے پاس بہت سی معرومی ہے بہت سی کوتائیہ ہے بہت سی کمی ہے لیکن زندگی میں بہت بڑا خواب ہے ساری چیزیں یہ ساری چیزیں آپ کی معاملت کے لئے حاضر ہو جائیں گی یاد رکھے گا یہ دنیا خواب والوں کی دنیا ہے اس دنیا میں جس نے خواب دیکھا اس کو پورا گیا اس کا نام اس دنیا میں زندہ ہو گیا اور جس نے خواب نہیں دیکھا اس کو پورا نہیں گیا اس کا نام اس دنیا سے مٹ گیا اور آپ کا جیسی کمرے میں کلاس روم میں بیٹھ کے یہ خواب دیکھ لیجئے اگر آپ اتر میٹھ کے کچھ پرین کرتے ہیں چاہے ریزنٹ جو بھی آیا ہے کچھ بھی پڑ رہے ہو جس طرح کی یونیورسٹری پہ بھی پڑ رہے ہو حالات جو بھی ہیں کتنی مشکل سے یہاں تک پہنچے ہو ان سب کو ایک لمحہ گلے نظر انداز کیجئے اور ایک خواب دیکھئے اور اتنا بڑا خواب دیکھئے کہ آپ خواب پورا آجائے لیکن آپ کی موٹیویشن تبھی کامنا ہو اس پر مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے جب آپ فوکس بھی دیئے گا کہ ایک ساتھی شرازی کرواتے ہیں کبھی بھی مانگنے لگونا تو اپنی اوقات دیکھ کے مات مانگنا اس دینے والے کی شان دیکھ کے مانگنا خواب اتنا بڑا ہو خواب اتنا بڑا ہو کہ جزبہ دیو گھر میں چاہوں جزبہ دیل اتنا ہو کہ منٹریں چلیں جزبہ دیل اتنا ہو کہ منٹریں سلام کریں جزبہ دیل اتنا ہو کہ لوگ رشت کریں جزبہ دیل اتنا ہو کہ آپ کی چلنے اور آپ کی ایکشن سے لوگوں کو موٹیویشن کریں امریکہ کے پریزیڈنٹ جان پوینسی کہتا ہے کہ if your actions inspire others to dream more love more do more become more you are a leader so become a leader ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ leaders کی کمی ہے اور مجھے یہ دیکھ کہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے leaders ختم کر دیا ہیں ہم نے بڑے خواب دیکھنے والے ختم کر دیا ہیں ہم نے وہ لوگوں کو ختم کر دیا ہے جو impossible کو I am possible مناتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں I am possible کا art آجائے خواب چاہے ایک جھوپڑی سے نکتنے والا ہے کا بچہ دیکھے اور خواب چاہے ایک بادشاہ کا بچہ دیکھے تو دونوں کے خواب پور جاؤں گے اگر مجھے اٹائر نے ایک جملہ یاد آتا ہے اٹائر نے کہا تھا کہ اصمر تھمیشہ جھوپڑیوں سے ہی نکستی ہے یہ جو بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے نام آواز سنتے ہیں یہ سارے مشکل تھرین حالات سے نکلے ہیں اور مشکل تھرین مشکلات سے کتنا گھپڑا ہوگے کتنا چھپوگے مشکلات سے کتنا چھپوگے مشکلات کو فیس کرنے کا اور ان سے لڑنے گئے کی طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ خواب دیکھو اور اتنا بڑا خواب دیکھو جب خواب بڑا دیکھو گا تو کیا ہوگا قیمت ادا کرنے آسان ہو جائے گی جب قیمت ادا کرنے آسان ہو جائے گی قیمت ادا کرنے کیوں آسان ہوگی کیونکہ آپ کی منزل بہت بڑی ہے منزل بہت دور ہے منزل بہت بڑی ہے منزل بہت دور ہے خواب بہت بڑا ہے پھر چھوٹا بڑا جگڑا چھوٹا مسرہ گلے اور شکوے کی صورت پہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا اس جملے کے ساتھ ایک پتام جو کہ میں نے ایک استاد سے سنا ہے کہ بڑی منزل کے مسافر کبھی چھوٹے جگڑوں میں نہیں پڑتے زندگی میں بڑا سوچئے بڑا خواب دیکھئے بھائی جس میں دور جانا ہو وہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں اپنی سرکن بھائی نہیں کرتا عالی انسان منو قابل انسان منو اچھے انسان منو اور بالخصوص اسانیہ بہت کرنے ایک بات جات رکھو اگر آپ کی ذات سے پیدا ہونا شروع ہو گیا تو پھر منت میں خود و خود چلنا شروع ہو جائیں گی اگر آپ کی ذات سے کسی کو نفع ملتا ہے اور آپ سہولتکار بنتے ہو اور آپ آسانیہ دیتے ہو تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی لیکن کامیابی کے ساتھ ایک اور بارٹ ایڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کامیابی برکت والی کامیابی ہوگی اور اس کامیابی کو آپ بھی انجائر کریں گے اور آپ سے جڑے ہوئے لوگ بھی انجائر کریں گے